السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے وَانْتَظَرَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ طَوِيلًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانْتَظَرَ أَبُوهُ وَأُمُّهُ طَوِيلًا اور انتظار کیا انتظر انتظارا انتظار کرنا ابوہ وَأُمُّهُ اس کے ابو نے اور اس کی امی نے یعنی اس کے والدین نے انتظار کیا طویلا بہت لمبا بہت زیادہ دیکھیں یہاں پر انتظارا کا فائل ابوہ ایک تو مذکر ہے مہل ہے وَأُمُّهُ اور ایک فیمیل ہے دو فائل ہیں اب انتظارا جو فعل ہے یہ مذکر آئے گا یا مونس آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ وہ مذکر آئے گا ایک تو یہی کہ پہلے جو ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے اس کے مطابق لے کے آتے ہیں پہلے مذکر ہے تو پھر وہ مذکریا جائے گا اور ویسے بھی مرد اور عورت جب بھی مقاملہ ہو جائعن کانا تھے ابوہو اس کے ابو جائعن بھوکے جائعن بولتا ہے بھوکے کو اور ان کے ابو اس کے ابو جو ہے وہ بھوکے تھے وَقَانَتْ أُمُّهُ جَائِعَتًا اور اس آدمی کی امی جو تھی والدہ وہ بھی بھوکی تھی دیکھئے کانت یہ مونس آئے گا اور یہ کانا ابو کانا میں مذکر اس کی خبر بھی مذکر کانت فعل ناقص بھی مونس اور اسی طرح اس کی خبر بھی مونس وَقَانَتْ أُمُّهُ جَائِعَتًا اور اس کی امی بھی بھوکی تھی وَرَقَدْ أَبُوهُ رَقَدْ يَرْقُدُو مطلب سو جانا وَرَقَدْ أَبُوهُ اس کے ابو سو گئے وَرَقَدْ أُمُّهُ اور اس کی امی بھی سو گئی ٹھیک ہے بَعْدَ الْإِنْتِظَارِ الطَّویلِي ایک لمبے انتظار کے بعد الانتظار الطویل محسوس صفت کا جملہ ہے یعنی لمبہ انتظار لمبے انتظار کے بعد وَرَجَعَ الرَّجُلُ اور آدمی لوٹا رَجَعَ يَرْجِعُ لُوٹنا اور آدمی لوٹا وَدَخَلَ الْبَيْتَ پیتی بالکل غلط ہے یہاں پر زبر ہونا چاہیے اور وہ گھر میں داخل ہوا اچھا یا تو شروع میں فِل بیتی ہوتا تو گھر میں داخل ہوا یا پھر اگر فی نہیں لے کے آ رہے ہیں تو پھر ڈائریکٹ بھی داخل آئے دخل ہو یوز ہو سکتا ہے کسی بھی اسم کے ساتھ تو پھر الْبَيْتَ آئے گا وہ تو یہاں پر فی تو نہیں ہے تو اس کو الْبَيْتَ ہی ہمیں کرنا پڑے گا اور وہ گھر میں داخل ہوا فَا تو وَجَدَ اس نے پایا اس نے دیکھا اَنَّا عَبَاهُ کہ اس کے ابو اَنَّا ہے ٹھیک ہے اس پر تشتید بھی ہے اَنَّا کہ بے شک اس کے ابو الشیخہ بوڑھے کہ اس کے بوڑھے ابو شیخ بولتے ہیں بوڑھے کو ٹھیک ہے اس کے بوڑھے ابو قدر قدہ وہ سو چکے ہیں قد مطلب کسی کام کا ابھی ماضی میں ہونا ایک دم ماضی قریب میں ہونا کہ ابھی ابھی سو گئے ہیں وَأَنَّا أُمَّهُ الْعَجُوزَ اور بے شک اس کی بوڑھی امم ٹھیک ہے عجوز بولتے ہیں بوڑھی شیخ بوڑھا عجوز بوڑھی امم امم اور اس کی بوڑھی امم قدر قدت وہ بھی سو چکی ہیں دیکھیں مذکر موانس کا باقیدہ فرق آپ کے سامنے ہے اور بے شک اس کی بوڑھی امم بھی سو چکی ہیں فَتَأَصَّفَ الرَّجُلُ تو آدمی کو افسوس ہوا تَأَصَّفَ یا تَأَصَّفُ افسوس کرنا تو آدمی کو افسوس ہوا وَحَزِنَا حَزِنَا يَحْزَنُ غم کرنا کثیراً بہت زیادہ اور اس نے بہت زیادہ غم کیا بہت زیادہ غم زیادہ ہوا وَنَدِمَ عَلَىٰ تَأْخِیرِهِ نَدِمَ يَنْدَمُ مطلب نادم ہونا شرمندہ ہونا اور وہ شرمندہ ہوا عَلَىٰ تَأْخِیرِهِ اپنے لیٹ ہونے پر تاخیر بولتے ہیں لیٹ ہونا اپنے لیٹ ہونے پر اسے بڑی شرمندگی ہوئی وَقَالَ اور اس نے کہا اَصَفَنْ اَفْسوس اَصَفَنْ اَفْسوس اِنِّي تَأْخَرْتُ الْيَوْمَ فِي الْمَرْعَىٰ آج لیٹ ہو گیا چراغاہ میں فِي الْمَرْعَىٰ چراغاہ میں آج میں لیٹ ہو گیا وَبَعُدْتُو اور میں دور چلا گیا تھا دیکھئے بَعُدْتُو ار میں دور چلا گیا تھا دور ہو گیا تھا فِي طَلَبِ الشَّجَرِ درخت کی تلاش میں وَالْعَلَفِ اور چارے کی تلاش میں میں دور نکل گیا تھا لِعَرْعَىٰ تاکہ میں چراغا الماشیتا مویشیوں کو چوپاؤں کو تاکہ میں یعنی مویشیوں کو چرانے کے لیے یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں مویشیوں کو چرانے کے لیے میں بہت دور نکل گیا تھا حَتَّا رَقَدَ الشَّيْخُ یہاں تک کہ میرے بوڑھے اببو بھی سو گئے اب اببو کا ترجمہ خود ہی ہم کر لیں گے یہاں تک کہ بوڑھے ماباپ سو گئے وَرَقَدَتِ الْعَجُوزُ عجوز بوڑھیا اور ہماری بوڑھیا اممہ بھی وہ بھی سو گئی تھی یہاں تک کہ دونوں سو گئے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں دونوں سو گئے ٹھیک ہے الگ الگ ترجمہ کر لیں چاہے یہاں تک کہ سو گئے بوڑھے بوڑھے کون باپ وَرَقَدَتِ الْعَجُوزُ اور جو ہے بوڑھی سو گئی کون بوڑھی بوڑی امہ ٹھیک ہے یہاں تک کہ دونوں سو گئے وَفَكَّرَ الرَّجُلُ اور آدمی نے سوچا فَكَّرَ يُفَكِّرُ تَفْكِرًا فِكْرًا فِكْرًا سوچنا آدمی نے سوچا حَلْ يُوْقِذُ الشَّيْخَ وَالْعَجُوزَ کہ کیا وہ بوڑا اور بوڑیا دونوں کو جلاد ہے حَلْ يُوْقِذْ اَوْقَذَ يُوْقِذُ اِقَاذٍ جَگَانَ کہ کیا وہ جگائے بوڑے باپ کو اور بوڑی امہ کو یہ ترجمہ بوڑے باپ اور بوڑی امہ ہم ترجمہ کر لیں گے ٹھیک ہے مازم اور باپ کا خود ہی کر لیں گے کہ کیا وہ جگہ دے بوڑی امہ کو اور بوڑے باپ کو وَكَّرِهَ الرَّجُلُ اور آدمی نے ناپسند کیا کریا یا کراؤو ناپسند کرنا آدمی نے ناپسند کیا کراہت بولتا نا کرات اس میں کراہت ہے مطلب ناپسندید کی ہے کری ہا یا کراؤو اور آدمی نے نا پسند کیا کس بات کو اس بات کو بوڑے باپ کو اور بوڑی ماں کو وہ جگائے دیکھیں ان کی وجہ سے یو قیزو جو تھا وہ یو قیزا ہو گیا لیکن وقان اہلوہو و اولادوہو اس کی بیوی اور اس کے بچے اہلوہیال بیوی کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے اور اس کی بیوی و اولادوہو اور اس کے بچے ینتظرونہو وہ تو اس کا انتظار کر ہی رہے تھے بچوں کو تھوڑے نید آئی تھی بیوی کو بھی نید نہیں آتی ماں باپ سو گئے تھے تو اس کے بال بچے اس کے گھر والے اور اس کے بچے ینتظرونہو انتظار کر رہے تھے اس کا و قانو جیعن جیعن جمع جائعن کی جو ابھی اوپر آیا ہے جائعن واحد تھا بھوکا جیعن بھوکے کیونکہ قانو جمع کسی آ گیا تو جیعن کو بھی چینج کرنا پڑ گیا اور اس کو بھی جمع لے کے آنا پڑا اور وہ سب بھوکے تھے فا طلبو چنانچہ فا چنانچہ طلبو انہوں نے مانگا طلبا یا طلبو مانگنا طلب کرنا چنانچہ بچوں نے مانگا منہو اس سے کس سے اپنے باپ سے اللہ بنا دودھ چنانچہ بچوں نے اس سے دودھ مانگا ولیکن الرجل کریہ لیکن آدمی نے نا پسند کیا کریہ یا کرہو نا پسند کرنا لیکن آدمی نے نا پسند کیا کہ وہ پلائے اہلہو اپنی بیوی کو و اولادہو اور اپنے بچوں کو قبل والدائی ہی اپنے والدین سے پہلے لیکن آدمی نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے بال بچوں کو دودھ والدین سے پہلے پلا دے کیونکہ والدین تو سو رہے ہیں اور بچوں کو وہ پلا دے اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا و خاف اللہ اور وہ اللہ سے ڈرا خاف ہے خاف و ڈرنا اور وہ اللہ سے ڈرا و قالا اور اس نے کہا یعنی اپنے دل میں کہا تھا کہ میں کیسے تمہیں پلا دوں کہ میں کیسے پلا دوں حالانکہ میں نے نہیں پلایا دیکھیں سقا یسقی تھا اسقی واحد متکلم کا سکھا تھا لم حرف جازی میں اور اگر آخر میں حرف علیت ہوتا ہے تو لم تو اس کو بھی گرا دیتا ہے تو اسقی میں یا تھی تو وہ گر گئی تھی تو اسقی بچتا خالے اور ہم ضمیر ہے یعنی ان سب کو حالانکہ میں نے انہیں نہیں پلایا میں نے ابھی تو والدین کو پلایا بھی نہیں تو میں تمہیں کیسے پلا دوں دیکھیں ترجمہ دوبارہ دیکھیں کیف اسقی کم کیسے میں تمہیں پلا دوں وَحَلَكَ لَمْ أَسْقِهِمْ میں نے ابھی تک ان کو نہیں پلایا ہے والدین کو اگر میں نے ایسا کر دیا انہیں بے شک میں ازن تب تو لَمْ أَسْقِهِمْ لَمْ تَعْقِدِ کا ہے یقیناً میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا میں والدین سے پہلے تم سب کو نہیں پلاوں گا وَحَلَبَ الرَّجُلُ الْمَاشِيَةَ حَلَبَ دُودھ نکالنا آدمی نے چنانچہ دودھ نکالا علماشیہ تا مویشی ہوگا جانوروں کا دودھ نکالا وَوَقَفَ اور کھڑا ہو گیا یعنی ماباپ کے سر رہنے جا کر کھڑا ہو گیا ہوگا يَنتَظِرُ انتظار کرنے لگا اَن يَسْتَيقِذَ عَبَوَاهُ کہ بیدار ہو جائیں اس کے والدین عَبَوَاهُ والدین استعقضَ يَسْتَيقِذُ بیدار ہو جانا انتظار کرنے لگا کہ اس کے والدین بیدار ہو جائیں وَبَقِيَ وَاقِفًا دیکھئے پورے کا ترجمہ ہوگا اور وہ کھڑا رہا وَاقِفًا کھڑا بَقِيَا یعنی باقی رہا کھڑے ہوتے ہوئے وہ باقی رہا یہ آپ لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن محاورے میں کیا کریں گے آپ اس کا ترجمہ اور وہ کھڑا رہا کس حال میں وَالْقَدَحُ عَلَا يَدْهِ اس حال میں کہ پیالہ اس کے ہاتھ پر تھا یعنی جیسے پیالہ لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ لیجئے لیجئے اور آدمی یا تو کسی کام میں مشغول ہو وہ تو سو رہے تھے لیکن وہ پھر بھی انتظار کرنے لگا پیالہ لے کر ایک دم بلکل تیار رہا کہ جیسے ہی والدین اٹھیں گے فوراں ان کو ایک دم دودھ دوں گا وَالْقَدَحُ حالانکہ پیالہ اس حال میں کہ پیالہ پیالہ جس میں دودھ ہوتا ہے عَلَا يَدْهِ اس کے ہاتھ پر رکھا ہوا تھا ایسے وَالْأَطْفَالُ يَبُكُونَا بچے رو رہے تھے طفلن یم اطفال بچے بکا یبکی رونا یبکونا جب مذکر غائب کا سیخ ہے بچے رو رہے تھے وَيَصِحُونَا اور چلا رہے تھے ساح یصیحو چلا رہے تھے عِندَ قَدَمِهِ اسی کے پاس کھڑے ہوئے عِندَ پَاسْ قَدَمِهِ پاؤں کے اس کے پاؤں کے پاس بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے چلا رہے تھے بلکل وہی پر وَلَكِنَّهُ لیکن اس نے لم يسقی نہیں پلایا ہم ان کو شئیئن کچھ بھی ذرا سا بھی لیکن اس نے ان کو نہیں پلایا ذرا سا بھی مِنَ الْقَدَحِ پیالے میں سے اس نے پیالے میں سے بچوں کو ذرا سا بھی نہیں پلایا وَلَمْ يَشْرَب اور نہ خود ہی پیا وَلَمْ يَشْرَب اور نہ اس ہی نے پیا اور نہ اس ہی نے خود پیا وَبَاتَ بَاتَ ایبی تو رات گزارنا وَبَاتَ قَائِمًا اور اس نے رات گزار دی کھڑے 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 ہو کر رات گزار دی وَلْقَدَحُ عَلَى يَدِهِ اس حال میں کہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں اس کا ترجمہ کر کے بتاؤں گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ